اسلام علیکم میں محمد تاریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب جنرل محمد تاریک کل ایک صحافی کو برطرف کیا گیا تھا نوکری سے جو کہ شباس میاں شباس شریف اس وقت پاکستان کا پرمینیسٹر ہے اس نے سوال کیا تھا کہ سر جب سے آپ کے حکومت آیا ہے ہم صحافیوں کو رود پکڑ دھکڑ سے تانگا چکے ہیں بولنے نہیں دیا جاتا جو سچ ہے اس کو دوائیا جاتا ہے جوٹ بولنے پر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم اس نجات سے کب اپنے پبندیوں سے ہٹ کے صحافی ابھی تک جو عمران ریاض ہے دو ماہ سے زیادہ وہ گزر چکے ہیں ابھی تک وہ جیل میں ہے کوئی اتا پتہ نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے اگر اس کا جورم ہے تو اس کو کوٹ میں پیش کریں وہ اپنے سزا کا جو بھی اس کا ٹرائل ہوگا وہ عدالت میں چلے گا اس کو پیش تو کیا جائے دو ماہ ہو گئے ابھی تک اس کو پیش نہیں کیا گیا اسی سوال کرنے پہ میاں شباز شریف اس وقت پاکستان کا پرمیلسٹر ہے اس نے پوچھا کہ یہ کونسٹ ٹی وی سے یہ چینل سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے بولا کہ یہ پی ٹی وی سے تعلق رکھتا ہے مطلب میرے خیال میں وہ تھا بھی اسی چینل میں حکومت کے نوکری میں تھا اسی ٹیم اسی تقریر کے بعد ایک دن بعد نہیں پانچے گھنڈے بعد اس کا ایک پروگرام ہونا تھا اس کا میسے ہی ہے کہ آپ اسی پروگرام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو نوکری سے برطرف کیا گیا اس نے اس کا یہی سزا سا کہ وہ سچ بولنا چاہتا تھا ابھی جو حالات ملک میں چل رہے ہیں جو سچ بولتا ہے اس کو سچ بولنے نہیں دیا جاتا سچ بولنے کی آواز کو بند کیے جا رہے ہیں جو ہمارا آرمی چیف ہے وہ بھی ان سے ملا ہوا ہے آپ سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان میں ایک ہی خاندان حکومت کرے گا یا یہ پیپل بلڈی یا نون لکھ ایک ہی کام کریں پچاس روپا کا سٹیمپ لے لیں اس کے اوپر ان کو محر لگا کے دے دیں کہ یہ پاکستان شریف خاندان اور پیپل بلڈی کا آواز کوئی سیاست ہی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی آب ہی نہیں سکتا یہ سب کو کون کروا رہا ہے سب کو پچھے کہ کون کروا ہے یہ بلے فوج ہماری کروا رہا ہے ہم سب کو پتا ہے مگر ہم بول نہیں سکتے جو بھی بولے گا کل سیدھا جیل میں چلا جائے گا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ الیگل تھا اس کا فلانا کام کر رہا تھا یہ پاک فوج کے خلاف ایک پرپورگنڈا جا رہا تھا جو کہ پی ٹی ای ای کے خیلے وہ ہے موسیقی درست موسیقی موسیقی موسیقی